اسلام علیکم اسٹوریل کی شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ عطا کرنا چاہتا ہوں 300 سبسکرائیورز کے لئے تینکیو تو چلیں اس کے بعد آج کی ٹیٹوریلی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوریل میں میں آپ کو گوگل کے الگوریتم کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے الگوریتم جو ایک ویب سیٹ کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے وہ ہے گوگل سینڈ بوکس گوگل سینڈ بوکس اصل میں پہلے آج سے کچھ پانچ دس سال پہلے کی بات ہے کہ جب لوگ ویب سیٹ بناتے تھے تو ایک دو ہزار بیکلین ہزتے ہیں کہ دو چار دنوں میں پہلے پیج پہ پہنچ جاتے تھے تو گوگل نے اس کا حل یہ نکالا تھا کہ انہوں نے یہ لانچ کیا تھا گوگل سینڈ بوکس گوگل سینڈ بوکس کیا کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ویب سیٹ نیو لانچ ہوتی ہے یہ اسے اپنے ایک سینڈ بوکس کے اندر رکھ لیتا ہے مطلب اسے رینک نہیں ہونے دیتا تو یہ کافی ویب سیٹ دو تین ماہ چار ماہ تک سینڈ بوکس کے اندر رہتی ہے اور رینک نہیں ہوتی تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے سینڈ بوکس میں زیادہ ویب سیٹ دو تین ماہ کے بعد اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد جو گوگل کی پنلٹی ہے وہ ہے گوگل پانڈا گوگل پانڈا کے یہ کام ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ویب سیٹ کے سب پیجز کو چیک کرتا ہے اور چیک کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ ان میں سے کوئی کوپیڈ کونٹینٹ تو نہیں ہے یا لوگ والٹی کونٹینٹ مطلب ایسا کونٹینٹ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے رینڈم لی لکھا گیا ہوں تین کونٹینٹ مطلب سو ڈیڑھ سو لائنز لکھ دی سو ڈیڑھ سو ورڈ سوری لکھ دیئے تو جس کی جو کہ ٹھیک نہیں ہوتے زیادہ ہونے چاہیے کام اس کم گوگل ریکومنڈ کرتا ہے کہ آپ کے پانچ سے پانچ سو سے زیادہ ہوں اب آف دا فول کونٹینٹ یعنی یہ کچھ ویب سیٹس ہوتی ہیں جن کے بلکل ہیڈر وغیرہ نہیں ہوتے اور ہیڈر سے اوپر بھی کونٹینٹ ہوتا ہے تو وہ بھی پینلائز ہو جاتی ہیں بیاد سٹرکچر کونٹینٹ یعنی کہ دن میں سٹرکچر اتنا صحیح تھے کیسے نہیں بنایا ہوتا ہے ایڈز وغیرہ بہت زیادہ ہوں سارا سٹرکچر یعنی کہ ہیڈر مکس واہ ہیڈر فوٹر سارا ہو چاہے ہیں اور اگر اپنے اپنے مین کی وڈز زیادہ بار اور اپٹیمائز کر لیں مطلب ٹائٹل میں بھی ڈومین کا نیم بھی اگزیکٹ میچ بنا دیں اور ایک کی وڈ کو دس بارہ دفعہ استعمال کر لیں بلا وجہ استعمال کرتے رہے تو وہ اپٹیمائز ہو جائے گا گوگل بلاگ کر دے گا اس کے بعد ہے گوگل پینگون گوگل پینگون کا مقصد ہے بیک لنکس چیک کرنا اسے گوگل نے دوزار بارہ میں لانچ کیا تھا گوگل پینگون کے آنے سے پہلے لوگوں نے ٹول بنا لیے تھے جو کھنٹے میں دس پندرہ آزار بیک لنکس بنا جاتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ سپام ٹیکٹکس کو استعمال کر کے رینک کر جاتے تھے اب گوگل نے اس سے اتنا زیادہ آپ گریڈ کر دیا ہے کہ اب جو بھی ریلیونٹ اور صحیح ہائی کوالٹی کے بیک لنکس بنائیں گے صرف وہ ہی رینک کر سکتا ہے تو گوگل پینگون آپ کو پینلائز کرتا ہے اگر آپ کے ان نیچرل بیک لنکس ہوں یعنی پیڈ بیک لنکس کا بھی تھوڑا انہوں نے اس سسٹم لگایا ہوئے جن سے اگر کوئی بندہ زیادہ ہے یاد نہ کرے تو انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے پیڈ بیک لنکس ہیں کیورڈ سٹفنگ کی ہوگا اگر اینکر ٹیکسٹ میں زیادہ اور بیڈ اینکر ٹیکسٹ مطلب زیادہ اور اپٹیمیز کیا ہو یعنی کہ بار بار ایکجیکٹ میچ پہ سینڈ کریں اینکر ٹیکسٹ رکھیں بیک لنکس کریں اور ایک ویب سائٹ ہے فروٹ کے بارے میں اور اس سے آپ ایک فرنیچر کی ویب سائٹ سے بیک لنکس دے رہے ہیں تو وہ اتنا زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوگا یعنی پینلٹی بھی لگ سکتی ہے گوگل یہ زیادہ نفرت کرتا ہے یہ جو ویب سائٹ ہوتے ہیں کسی نو وغیرہ کی ایٹرانگ سارلیٹڈ ہیں اچھا جی گوگل ہمینگ بیرڈ گوگل ہمینگ بیرڈ ٹیک قسم کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے گوگل کی جب کو بندہ سرچ کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ چیک کرنا کہ بندے کے سرچ کرنے کے پیچھے مقصد کیا جیسے میں گوگل پر ایف بی لکھتا ہو تو اب یہ ہمینگ بیرڈ چیک کرے گا کہ ایف بی سے مطلب لوگوں ایف بی کا مخفف کیا یعنی لوگوں کا کیا مراد ہے یہ بندے کی انٹینٹ جانے کی کوش کرتا ہے تو جیسے زیادہ تر لوگ ایف بی سرچ کر کے فیس بک پہ جاتے ہیں تو اس لیے اسے بتا چل گیا ہے کہ یہ بندہ فیس بک چلانا چاہتا ہے اس طرح دوسرے بھی کافی زیادہ شارٹ کٹس ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ شارٹ کٹس یا غلط ورڈ جو لکھ دیتے ہیں جیسے گوگل گوگل کی جگہ کچھ لوگ جی یو ڈابل او جیل کرنے ایسے تو اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس اگلے بندہ سکالتی ہوگئے یہ ایسے چیز ہیں یہ ایک سم کی اے آئی ہے اس کے بعد ہے گوگل پیجن گوگل پیجن کا مقصد ہے یہ لوکل ایسیو کے لیے لوکل اسٹنگ میں گولے سے استعمال کرتا ہے اس میں بھی کافی سارے چیزیں آ جاتی ہیں جیسے لوکل بزنس کے کراف وغیرہ سپیلنگ کریکشنز اور اس اس طرح کی جیسے ہو گیا سکولزن ایرمیس ٹائپ کیلئے یہ سارے لوکل کی چیزیں ہانڈل کرتا ہے گوگل پیجن گوگل پائیٹ اپ ڈیٹر ہے یہ ڈی ایم سی ٹیک ڈاؤن وغیرہ یعنی جو ویب سائٹ دوسروں کے زیادہ ڈیٹا سٹیل کرتی ہے تو پھر گوگل انہیں پینلائز کر دیتا ہے تو وہ ویب سائٹ کی رینکنگ ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے گوگل رینک برین رینک برین جو ہے گوگل کا سب سے بہترین الگوریتم ہے اس سے پہلے یعنی کہ یہ انسان کے دماغ کی طرح کافیات تک سوچتا ہے یعنی کہ یہ لوگوں کو دیکھتا ہے کون سا پہلے دس ریزرز میں سے لوگوں کو سب سے اچھا پسند آیا ہے کس پیج لوگوں نے سب سے زیادہ سٹیک کیا ہے کس پیج پر مطلب ہے اگر کوئی بندہ ایک ویب پیج کھولتا ہے تو ایک دو سیکنڈ باز سے کوئی ڈیزائن پسند نہیں آتا یا کونٹینٹ سے پسند نہیں آتا تو وہ بیک اپ بٹن دبائے گا اور اسے فوگو سٹیکنگ کہتے ہیں اسیو میں تو فوگو سٹیکنگ لوگ کریں گے تو اس سے پتا چال جائے کہ رینک برین کو بندوں کو پسند نہیں ہیں آرہا آرٹیکل جو لکھا ہوگا ہے تو پھر یہ اسے اس کی رینکنگ ڈاؤن کر دے گا اس طرح یہ جو دس ہوتے ہیں ان میں شفل کرتا رہتا ہے جو ان دس میں سے سب سے زیادہ لوگوں کو پسند آئے پھر وہ ٹوپ پہ چلا جاتا ہے یہی الگوریتھم ہے جس کی وجہ سے آپ ہزار دفعہ بھی ایک آرٹیکل کو سپین کر لیں تو وہ رینک نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک وہ لوگوں کو ہی نہیں پسند آئے گا سپین جب آرٹیکل ہوتا ہے اس کو مطلب ختم ہو جاتا ہے تو جب تک وہ لوگوں کو سمیں نہیں آئے گا تو یہ رینک برین اس سے رینک نہیں ہونے دیکھا پہلے ٹین ریزلٹ میں اس کا فوکس زیادہ پہلے ٹین ریزلٹ سے ہوتا ہے اور یہ کم اس کم جو آنا لگ بگ ہر ریزلٹ دیکھتا رہتا ہے جو پہتر ریزلٹ ہوں اس کی کوشت ہی ہوتی ہے کہ وہ پروائیڈ کریں اور نولیج گراف یہ گوگل کا ایک سرچ جس کا حصہ ہے اس سے یہ سارے فیچرز ہیں ڈو یو مین سننویم داتو کمپلیٹ یونیوارسل اور پول انسٹینٹ ایٹی سیری سی ایٹی سی ایٹی سی ڈی سی ایٹی سی ایٹی سی ایٹی سی ایٹی سی سلو امید ہے کہ آپ کو کل کے کاف زیادہ الگریتم کی سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ موسیقی